اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست موڈرن حکیمو سنیاسی دوستو آج جو جڑی بوٹی جس کی شنافت میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں یہ آپ گوھر سے دیکھیں یہ انہیں جڑی بوٹیوں میں ایک سے ایک ہے جن کو میں نے کہہ لیں میری کٹیگری میں ٹاپ تھری اور فور اور فائیو اکسیری جڑی بوٹی ہیں جو اپنے علاقے ہمارے میں ہیں ان میں ایک ہے تو اس کا میں نے ایک نسخہ بھی اپلوڈ کیا تھا اور وہ نسخہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے لیکن اس پہ بات کریں گے پھر نیکس ٹائم تھوڑی بہت ہنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے تو اس کی آئیڈنٹیفکیشن آئیڈنٹیفکیشن اور شناخت وغیرہ ہو جانے چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے کس طرح کی ہوتی ہے اور کیا یہ بھی ملکی پلانٹا ہے اس کے اندر سے بھی دودھ نکلتا ہے لیکن یہ ایٹیبل نہیں ہے کھانے کے لیے نہیں ہے دودھ نکلتا ہے اس کے اندر سے اس کا نام پنجابی میں تو اس کو تدربوٹی بولتے ہیں یہ اردو میں اس کو دھندر یا کینگرین انگلیش میں شاید وہ ڈیزیز کا نام ہے تو اس کے بارے میں اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دو خیالت پائی جاتی ہیں ایک تو وہ گروپ ہے لوگوں کا جو کہتا ہے کہ یہ دھدر وغیرہ وہ آتھ پر نکلی اور جلد پر کہیں بھی سکین ڈیزیز ہے وہ تو وہ اگر اس کا پانی لگائیں اس کا تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جبکہ میرے استاد کا کہنا ہے کہ وہ جس کو نہیں ہوتی وہ اس کو بھی کر دیتی ہے یہ اس کا پانی ہے اس کا دودھ ماسک کو پھار دیتا ہے سکین کو ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اس کی شنات کر لیتے ہیں پہلے یہ جتنی بھی سامنے نظر آ رہی ہے یہ جڑی بوٹی تو یہ ناظرین میرے ہی اسی پودے کی ہے جس کا نام دھدر بوٹی ہے تو اردو میں اس کا نام ہے کازی دستار ٹھیک ہے جی تو کازی دستار اس کا نام ہے اردو کا کازی کہتے ہیں مولوی صاحب کو دستار اس کو پگڑی کو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا اردو میں کیوں اس کی وجہ ہے شاید یہ ہے کہ اس کا اوپر سے چوڑی ہو جاتی ہے یہ پودے ہے اس کا ایک اور یہ اس کا بیچ دیکھیں اوپر سے اس کا پیٹرن دیکھیں اور میری اس پروفائل پکچر میں بھی اسی پودے کی لگی ہو یہ تصویر یہ تک مجھے یہ اچھی لگتی ہے تو اس کا ملکی پلانٹ ہے اس کا وہ بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں سے دودھ نہیں کر رہا تو یہ کازی دستار ہے اردو میں انگلیش میں اس کو سن سپرج کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پنجابی میں تندر بوٹی کہتے ہیں اور یہ ہے جی اس کا یہ جو دودھ ہے یہ دوستو یہ چپکتا ہے بڑا عجیب سا پیسٹی سا ہوتا ہے چپک جاتا ہے ہاتھ کے اوپر تو ویسے تو سنا ہے یہ زخم کر دیتا ہے اسی وقت تو شاید وہ اس طرح کے مادے کو یہ جلا دیتا ہوگا لیکن میں نے آپ کو دونوں رائے بتا دی ہیں تو اس کا مزید خراقی تو کوئی استعمال نہیں ہے اس میں بننے والے کشتے جو ہیں یہ چاندی پارے کا کشتہ کرتی ہے بڑا زبردست اور وہ آگ پہ پھول جاتا ہے اور میرے استاد کا کہنا تھا جو آگ پہ پھول جاتا ہے کشتہ وہ کسی بھی میٹل کی آگے سے وہ ماہیت اور اس کی شیپ وغیرہ ساتھ وہ بدل سکتا ہے اس میں گھوز کے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کلی کو ٹرانسمیوٹ کر سکتے ہیں ٹرانسمیوٹیٹ کر سکتے ہیں چاندی میں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ وہ پودے ہیں میں اسی جڑی بوٹیوں کا ویٹ کر رہا تھا دو تین کا سردیوں میں جو آتی ہیں تو اس کے بعد ہم اس کا الکیمی کا بقاعدہ آغاز کریں گے شاید اس بوٹی کو بھی یوز کریں گے انشاءاللہ لازمی میرے استاد نے مجھے ریکمنٹ کیا تھا اس کا کشتہ بنانے سے وہ کلی کو چاندی میں ٹرانسمیوٹیٹ کر دیں گا لیکن وہ اس کو میں بھی کر نہیں سکا ٹھیک ہے جی تو یہ ساری وہ ہے سن سپرج پودہ ہے اس کا گوھر سے دیان کر لیں ملکی پلانٹ ہے اور اس کا میں واضح نکلی ہوئی کوئی برانچ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ فردر آپ کو اس کی ایڈینٹیفکیشن ایزی ہو جائے ایزی لی آپ اس کو شناکت گارنے ٹھیک ہے جی یہ سنس پر جائے میری پروفائل پکچر میں بھی یہی آپ کو ملے گی تو اس کا آپ نے ملک بھی دیکھ لی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں یہ اب یہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے اور اس کا میں نے جیسا کہ بتایا ہے کہ یہ خوراکی تو نہیں اتنی کام کی لیکن اس میں جو ہے وہ پارے وغیرہ کو بلکہ ڈائیمنڈ کا بھی اس میں ہتا ہے کہ یہ کشتہ ہو جاتا ہے اور اس میں چندی پارے کا بھی ہو جاتا ہے اور زبرہ چیزہ اور میرے استاذ نے بنایا ہوا ہے وہ کشتہ یہ کوئی ہوای بات نہیں ہے لیکن کھانے میں اس کا کیا رزلٹ ہے یہ نہیں میں آپ کو کہہ سکتا ہے البتہ یہ استاذ میرے نے کہا ہے کہ وہ آگ پہ پھولتی بھی تھی تو جو کشتہ وہ کہتے ہیں کہ آگ پہ پھولتا ہے وہ سمجھیں جی وہ کسی بھی چیز کی ماہیت کو بدل سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز ہے وہ یہ آپ گوھر سے دیکھ لیں تدرب اٹھی اس کو کہتے ہیں اگر آپ کو اس کی شناخت ہوگی ہو ایک پودا اور بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھ رہا کہ بھی آپ کو پوری اس کی شناخت ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی یہ اوپر سے چھتری سی بنی ہوتی ہے اس کو چھتری بوٹی شاید ہندی میں بولتے ہیں یہ بھی بات درست ہے تو چوڑی ہوتی ہے اوپر سے بہت زیادہ نیچے سے وہ پتلی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی ایک پودا نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے جی اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب سے عجیب سا نظر آ رہا ہے جو ٹھیک ہے ملکی پرانٹ ہے تو آپ اس کی شناخت کر لیں گے میر ہے اور اس کا چاندی پارہ کا کشتہ آگ پہ پھولتا ہے یہ میں نے بتا دیا آپ کو اور جو چیز پھول جاتی ہے وہ کسی میٹل میں گھوسکے اس کی ماہیت بھی تبدیل کر سکتی ہے تو یہ کام کی بات تھی ایک دو یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو میر ہے کہ آپ کو اس کی شناخت ہو جائے گی کازی دستار بوٹی کی تدربوٹی کی سن سپرج کی ٹھیک ہے ج آپ اس کو پہچان کر سکتے ہیں جب مرضی اور اپنی زندگی میں ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنے اوست کو خدا حافظ ایک بار اور نظرہ دیکھ لیں شاید کوئی ہم مستک کر رہی ہوں آپ کو دکھانے کی کہیں 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 سے بھی یہ لیں ٹھیک ہے جی خدا حافظ